اسلام علیکم فرنڈز اگر آپ لوگ پاکستان یا انڈیا سے دبائی جانا چاہتے ہیں ویزٹ ویزا کے اوپر تو یہ کمپلیٹ ویڈیو آپ لوگ کے لیے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ لوگ ویزٹ ویزا حاصل کر سکتے ہیں اور کیا ریٹ چل رہا ہے ویزٹ ویزا کا اس ٹیم پاکستان میں آپ لوگ اس کے مطابق کلکولیٹ لگا کے انڈیا کا بھی ریٹ دیکھ سکتے ہیں اور فرنڈز یہاں پر کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جو آپ لوگوں نے مطلب ویزا لینے کے بعد کی جو چیزیں ہیں وہ بہت ضروری ہے آپ لوگوں کو بتانا مطلب ائرپورٹ پر آپ لوگوں نے کونسی گلتیاں نہیں کرنی کہ شو منی بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے ریکوارمنٹس بتاؤں گا کس طرح کیا کیا ڈاکومنٹس آپ لوگوں کو چاہیے ہوں گا اگر آپ لوگ ایجرنٹس سے ویزا لیتے ہیں اس کو کیا کیا ڈاکومنٹس آپ لوگوں نے دینے کمپلیٹ ویڈیو ہوگی دبائی کے حالات کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تھوڑا بہت آپ لوگوں کو دبائی کے بارے میں بھی بتاؤں گا اس سے پہلے جو فرنڈز ہمارے سیو ٹیوب چینل پر نئے ہیں ان سے کرک پیس ہے کہ پلیز ہمارے سیو ٹیوب چینل کو سسکرائب کریں تاکہ فیچرنٹس آپ لوگ کو اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز ملتی رہے تو فرنڈز آج میری تھوڑی چی طبیعت خرابتی اس لئے میں فیس ویڈیو نہیں بنا سکا سب سے پہلے فرنڈز میں بات کروں جب آپ دبائی کا ویزٹ ویزا لے لیتے ہیں تو آپ لوگوں نے کن کن چیزوں کا خیال لکھنا ہے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ریکوارمنٹس بتاتا ہوں اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو ویزا پرائز میں میں بتاتا ہوں سب سے پہلے فرنڈز آپ لوگ جب ائرپورٹ پہ جاتے ہیں آپ لوگوں کے پاس شو منی ہونی چاہیے جو کہ بہت ہی ضروری ہے اس وجہ سے لوگوں کو واپس ڈپورٹ کیا جاتا ہے سب سے پہلے فرنڈز آپ لوگ کے پاس 3000 درم شو منی آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے بعد فرنڈز آپ لوگ کے پاس کنفرم ریٹن ٹکٹ بھی ہونی چاہیے اور ایک چیز اور پھرنڈ میں یہاں پر آپ لوگ بتا چلو جو کہ بہت ضروری ہے وہ ہے لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے اس چیز کا دیان رکھنا ہے آپ لوگ ہوتل بکنگ کرالے کوئی سستی سی تاکہ آپ لوگوں کو ایسی ہو جو ریفرینڈ ڈبل ہو جو آپ لوگوں کو بعد میں پریشانی نہ ہو مطلب وہاں سے ڈپورٹ نہ کیا جائے دبائی کے ائرپورٹ پہ اس کے بعد کرونا ویکسینیشن سیٹفیکیٹ بھی فرنڈز آپ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے یہ بھی ضروری ہے فرنڈز یہاں پر میں بات کروں آپ لوگوں کو بینک سیٹیٹمنٹ چاہیے یا نہیں چاہیے آپ چلتے ہیں ریکوارمنٹ کی طرح فرنڈز یہاں پر اگر آپ لوگوں کو بینک سیٹیٹمنٹ ہوگی تو یہ بہت اچھی شو ہوتی ہے آپ کی ٹائز میں کیونکہ آج کل دبائی میں کافی سارے لوگ وزٹ کر رہے ہیں دبائی نے اپنے رولز وغیرہ بھی سٹرک کیے ہیں ویزا فیسز وغیرہ بھی بڑھائی ہوئی ہیں اس لیے پھر آپ لوگوں نے ان سب چیزوں کا دیان رکھا اگر آپ لوگوں کو بینک سیٹیٹمنٹ ہے تو آپ لوگ ضرور سے جس سے ویزا لگوا رہے ہیں اسے ضرور دے اس کے بعد فرنڈز یہاں پر میں آپ لوگ بتا چاہیے دو پاسپورٹ سائز پکچر آپ لوگوں کو چاہیے ہوں گی اور ایک آئی ڈی کارڈ آپ لوگ کا ہو وہ بھی آپ لوگ کو چاہیے ہوگا اب فرنڈز چلتے ہیں ویزا کی پرائز کی طرف میں آپ لوگوں کو بغیر ٹیمز ایک کیے ویزا کی پرائز بتا چاہیے دو پیٹے کی حالات کی بات کرتے ہیں فرنڈز جو سکل پرسنل لوگ ہیں جو کام کرنا جانتے ہیں ان کے لئے تو ہمیشہ سے ہی دو پیٹے کی حالات ٹھیک ہیں جیسے پلمبر ہو گیا الیکٹریشن ہو گیا ویلڈر ہو گیا اس کے بعد اس طرح کے جتنے بھی اکپیشن ہے ایسیو سے لیٹڈ کام بنے ہو گیا کار پینٹنگ ہو گیا کار ڈینٹنگ ہو گیا اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں دوبئی میں بہت زیادہ آپ لوگوں کو ملیں گے کیونکہ جو سکل پرسن ہے اس کی دوبئی میں کافی زیادی ویلیو اگر آپ لوگ کوئی رشتہ دار دوبئی میں ہے تو آپ لوگ اس سے بھی پوچھ کے کنفرم کر سکتے ہیں جانے سے پہلے فرنڈز اگر آپ لوگ جا رہے ہیں تو اپنے رشتہ دار یا کسی سے بات کریں جی اس طرح سے میں آ رہا ہوں تو وہ پھر آپ لوگ کے لئے اگر تھوڑی بہت ارینجمنٹ کر لیتا ہے پہلے تو بات ہے آج کل مطلب مشکل سے ہوتا ہے لیکن آپ لوگ پہلے اپنا سارا کام خود ہی کمپلیٹ کر کے جائیں دوبئی اگر جا رہے ہیں تو جس طرح سے آپ لوگ پاس تین ہزار درم ہونا چاہیے شوہ منی اس کے بعد ہوتل بکیوں گا ہونی چاہیے ریٹرن ٹکٹ ہونا چاہیے اور حالات تو دوبئی کے ٹھیک ہی ہیں اب اتنے خراب نہیں جو اچھے لوگ کام کر رہے ہیں ان کو سیلریز وغیرہ مل رہی ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو فرنڈز اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں دوبئی کا جو ایک منت فلا ویزہ ہے اس کی پرائز تقریباً اٹھائیززار پہ چل رہی ہے پاکستان میں ٹھیک ہے اس ٹیم اس کے بعد جو دو منت کا ویزہ ہے اس کی پرائز تقریباً ترتالیس چورتالیس ہزار پہ چل رہی ہے 43, 44 کے تقریباً اتنی اور جو فرنڈز جو تین منت کا ویزہ ہے اس کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں ٹرائیول ہیلتھ انشورنس بھی انکلوڈ ہوتی ہے یہ بھی آپ لوگوں پاس ہونا بہت ضروری ہے اب میں فرنڈز آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر آپ لوگوں کو جو تین منت کا ویزہ ہے تقریباً 55 سے لے کے 60 کے تک ہر بندے کے اپنے اپنے ریٹ ہیں کوئی ہو سکتا ہے آپ کو کم دے دے کم پیسوں میں کوئی آپ لوگوں کو زیادہ پیسوں میں دے دے کیونکہ ابھی ابھی دوبئی نے اپنی ویزہ فیسز وغیرہ بڑھائی ہیں تو اس وجہ سے پہلے یہ جو تین منت والا ویزہ ہے یہ تقریباً 43,000 تھا 44, 43, 37, 38 تک بھی آپ لوگوں کو مل جاتا تھا لیکن آج کل دوبئی نے اپنی ویزہ فیسز بڑھائی ہیں سب کٹیگری میں تو اس لیے آپ لوگوں کو مطلب کہ زیادہ فیس پے کرنی ہوگی تو فرنس اگر آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند ہے یہ کافی چھوٹی سی تھی شور آپ لوگوں کو محسوس ہوا ہے تو اس کے لیے سوری ملیں گے اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو میرا نام ہے تشاملی اور جو اس کا پروسیسنگ ٹائم ہے فرنس وہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوتا آپ لوگ لگا لیں تقریباً پانچ دن سے چھ دن میں آپ لوگ کا ویزہ آ جاتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس بندے سے کام کرا رہے ہیں یا آپ لوگ خود آن لائن اپلائی کر رہے ہیں ملیں گے اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو میرا نام ہے تشاملی اگر کوئی چیز رہ گی یہ ہو تو آپ لوگ ویڈس اپ پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم سے